مہنگائی میں پیسی عوام اور حکومت کا عوام پر ایک اور پیٹرول بمپ جہاں دنیا بھر میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں واضح کمی ہو رہی ہے وہی پاکستان میں پیڈی ایم حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اچانک رات بارہ بجے کے بعد اضافے کا نوٹفکیشن چاری کر دیا وزارت غزانہ نے پیٹرول کی قیمت میں ایک روپے پینتالیس پیسے کا مزید اضافہ کیا جبکہ ڈیزل کی قیمت میں کوئی رد و بدل نہیں کیا مگر لائٹ ڈیزل کی قیمت میں چار روپے چھبیس پیسے فی لیٹر کمی اور مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی آٹھ روپے تیس پیسے فی لیٹر کمی کر دی جس کے بعد وزارت غزانہ کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت دو سو سنتیس روپے تینتالیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت دو سو پینتالیس روپے تینتالیس پیسے برقرار جبکہ مٹی کے تیل کی قیمت دو سو دو روپے دو پیسے فی لیٹر اور لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت ایک سو ستنوئے روپے اٹھائیس پیسے فی لیٹر ہو گئی نظر ثانی شدہ قیمتوں کا نوٹفکیشن رات بارہ کے قریب جاری کیا جانا تھا تاہم اس بار فنانس ریجن کی جانب سے نوٹفکیشن دو گھنٹے تاخیر کے بعد رات کے تقریبا دو بجے جاری کیا گیا وزارت خزانہ کے مطابق نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے کر دیا گیا ہے ایک جانب عوام مہنگائی کے سونامی کے ہاتھوں بلک رہی ہے ملکی معایشی صورتحال دلدل میں پنسی ہوئی ہے روپیات سنبھل نہیں رہا ملک کا چالیس فیصد حصہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے سیاسی ماحول شدید تناؤ کا شکار ہے اس سب میں عوام کے لیے پیٹرولیوم اس سب میں عوام کے لیے پیٹرولیوم اسنوات کی قیمتیں بڑھانا وینٹی لیٹر پر جیتی عوام کی آکسیجن چھننے کے مترادف ہے